تعلیم کے میدان میں جب بہت بڑا ایک ایمپیکٹ تعلیم کے میدان میں ہوا تو پچھلے سال ہمیں مجبوری کے تحت اور جب میں ہم کا لفظ استعمال کرتا ہوں تو میرا مقصد صرف کوئی اپنے آپ کا ذکر کرنا نہیں ہے میں خدالہ خواستہ اپنے آپ کو ہم نہیں کہتا سارے پاکستان کی اکائیوں نے مل کے جس کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ کی وہ بھی شامل تھی جس میں پی ایم ایل این کی حکومت ازاد جمہور کشمیر کی وہ بھی شامل تھی اور جس میں باقی صوبے وہ سارے شامل تھے سارے وزرائے تعلیم نے بیٹھ کر فیصلہ کیا کہ اگلے سال ہم نے امتحان لینا ہے اس لیے کہ دو سال ہو چکے ہیں پاکستان میں کوئی امتحان نہیں ہوا جب یہ فیصلہ ہوا تو اس کی کئی وجوہات اور بھی تھے ہم سمجھتے تھے کہ امتحانات جو ہیں وہ کسی بھی شخص کی جو یا کسی بھی سٹورنٹ کی بیس اس کی جو صلاحیت ہے اس کو جج کرنے کا بہترین طریقہ ہے اور اس کی اوپر اور سب سے بڑی بات یہ ہے تھی سپیکر صاحب کہ اگر پچھلے سال تو ہم نے پرموٹ کر دیا کیونکہ اس سے ایک سال پہلے کا ہمارے پاس ریزلٹ موجود تھا یعنی کہ اگر ہم نے دسویں کو پرموٹ کیا تو نومی کا ریزلٹ موجود تھا اگر گیارویں کو پرموٹ کیا تو دسویں کا ریزلٹ موجود تھا اس سال تو ہمارے پاس کوئی ریزلٹ بھی موجود نہیں تھا تو اس لیے ہم نے کہا کہ اس سال ضرور اگزیم لینا ہے لیکن ہمارے ذہن میں بالکل یہ تھا کہ کووٹ کے وجہ سے بہت زیادہ سکول اور جو ہے وہ بند بھی رہے ہیں اور ان کی وجہ سے بچوں کو تعلیم اتنی نہیں مل سکی جتنی کہ ان کو ملنی چاہیے تھی اور یہ ساری چیزیں ہمارے ذہن میں تھی لیکن ہم یہ چاہتے تھے کہ ان کے لیے سہولت پیدا کریں لیکن امتحان ضرور لیں اس لیے انٹر پروینشل ایجوکیشن میریسٹرز کانفرنس یعنی کہ بین و سبائی وزراء تعلیم کی جو کانفرنس تھی اس نے فیصلہ کیا کہ جو نصاب ہے اس کو چالی کہ اب ہمیں کس طریقے سے کووٹ کے وجہ سے بچوں کو فسیلیٹیٹ کریں تو ہم نے کہا نمبر ون ہم نے لساب جو تھا اس کو چالیس فیصد کم کر دیا اس کے بعد نمبر دو جو امتحان کی تاریخ ہوتی تھی وہ آپ کو سپیکر صاحب بخوبی علم ہوگا کہ انڈ مارچ ارلی اپریل میں امتحانات میٹرک کے ایف ای ایف ای سی کے ہو جاتے تھے ہم نے وہ تاریخیں آگے کرنی شروع کی پہلے ہم نے میئی تک اس کو پوسٹ پون کیا پھر سیکنڈ جون کو ہم نے اعلان کیا میں نے اعلان کیا کہ اب ہم اس کو جولائی میں لے کے جا رہے ہیں یہ جو تین مہینے کے لیے ہم نے پوسٹ پونمنٹ کی یہ اس لیے کی کہ ہمارے زید میں تھا کہ ان کو بچوں کو مزید تیاری کرنے کا ٹائم مل جائے اور دو جون کو میں نے پریس کانفرنس کی اور میں نے کہا کہ ہم آپ کو اب چھے ہفتے اور دے رہے ہیں اور ان چھے ہفتوں میں آپ تیاری کر لیں پھر یہاں رکے نہیں ہوں ہم نے یہ کیا کہ ہم نے میٹرک کے جو آٹھ مزامین تھے ان میں سے چار جو تھے ان کا امتحان ختم کر دیا ہم نے کہا کہ صرف چار مزامین ہے جس پہ آپ امتحان دیں میٹرک کے اور اسی طرح ایف ایف ایس ای کے جو سات مزامین تھے ہم نے کہا جی کو اس کے اندر آپ چار مزامین کے امتحان نہیں دیں گے صرف تین مزامین جو ایلیکٹیو ہے ان کے امتحان دیں گے سو سپیکر صاحب سلپس ریڈیوز کر دیا جن پرچوں میں امتحان ہونے تھے وہ ریڈیوز کر دیئے ٹائم تقریباً تین مہینے اور دے دیا اور بڑی مشکل تھی ٹائم کو مزید ایکسٹینڈ کرنے کی وجہ کیا تھی وجہ یہ تھی کہ جو امتحانات اور کالجز اور یونیورسٹی کا ایک سائیکل ہے آپ کو بھی خوبی اس چیز کا علم ہے کہ جب ریزلٹ آتا ہے ایف ایف ایس ای کا تو اس کے بعد یونیورسٹیز میں ایڈمیشن شروع ہو جاتی ہے میڈیکل کالجز میں ایڈمیشن ہوتی ہے اجنیرین کالجز میں ایڈمیشن ہوتی ہے جتنا الیکزیم لیٹ ہوتا جاتا ہے اتنی ایڈمیشن جو ہونی ہے وہ مشکل ہو جاتی ہے تو اس لیے یہ ساری چیزوں کو مدد نظر رکھتے ہوئے ہم نے جولائی تک ایکزیم کو تین مہینے پوسپون کیا سبجٹس ریڈیوز کیے سیلیبس ریڈیوز کیا اب اس کے بعد بے شمار بچے جو تھے انہوں نے کہا کہ جی اس سے زیادہ جو آپ نے کر دیا اس سے زیادہ نہیں ہوتا سوائے چند ایک کے جن کی خواہش نہیں ہوتی پڑنے کی اور میں آپ کو ایک سی باتاؤں کہ امتحان جو ہے ہمارا اپنی میں تو اپنے بچپن کی طرف دیکھتا ہوں پر ہی آپ اس وقت کرتے تھے جب امتحان آتا تھا امتحان سے مینہ دیڑھ مینہ پہلے بیٹھ کے تیاری کرنی شروع کر دینی اور محنت کرنی اور اس کو دن رات کر کے امتحان کو اگر آپ امتحان نہیں لیں گے تو جو لڑکے تھوڑا بہت بچے پڑھتے ہیں وہ بھی نہیں پڑھنا چھوڑ دیں گے تو اس لیے یہ جو امتحان تھا اس کے بہت سارے مقاصد تھے جو ہمارے ذہن میں تھے اور اس میں ایک مقصد یہ تھا کہ کچھ کیونکہ تعلیم کا بہت مقصان ہوا تھا اس کے بعد ہوا کیا بہت پریشر سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ پہ ٹرینڈ چلائے گئے اور مجھے انتہائی افسوس کے ساتھ ہے ایسے ہمارے محضرت ممبران جن سے مجھے توقع نہیں تھی جن کو میں سمجھتا ہوں کہ جو حالات کو سمجھتے ہیں لیکن سیاسی مجموریوں کے وجہ سے کوئی فائدہ اٹھا لے کوئی سستی شورت مل جائے گی شاید اس کی وجہ سے جس طرح سے اب ہوا کیا ہے سپیکر صاحب بلوچستان کا امتحان اوور ہو چکا ہے سندھ کا امتحان ہو کے جلدی ختم ہو جائے گا اور پنجاب کیپی گلگت بلسستان ازاد جمہوین کشمیر اور اسلام آباد میں امتحان جو چل رہا ہے ایک اور فکشن جو تھی وہاں پہ پیدا کی گئی حالانکہ بار بار میں لیں ہر تقریر میں ہر بیان میں یہ کہا کہ یہ فیصلہ جو ہے یہ بین و سبائی وزراء کی جو کانفرنس ہے اس کا ہے اس کی وجہ ہے سپیکر صاحب تیس بورڈ ہے ملک میں ان تیس بورڈ کے اندر وفاقی حکومت کے اندر ایک بورڈ ہے باقی سارے بورڈ جو ہے وہ سبائی حکومتوں کے ہیں تو اگر ہم مل جل کے بتفقہ فیصلے نہ کریں تو میرے پاس اٹھارویں ترمیم کے بعد کوئی اختیار نہیں ہے کہ میں کوئی بادشاہی حکومت دوں گیا بند کر دو امتحانوں کو کھول دو امتحانوں کو میں نہیں کر سکتا اب راجہ صاحب بیٹھے ہیں یہاں پہ جو سندھ کی حکومت ہے وہ سارے سندھ کے بورڈ سندھ کی حکومت کے بتاعت ہے میں کیسے حکم دے سکتا ہوں ان کو اس لئے ہم نے جتنے بھی فیصلے کیے وہ متفقہ طور پر کیے بل جل کے کیے لیکن اور سیاست سے بارہ طور ہو کے کیے اس لئے مجھے افسوس ہے اور پھر کہا کہ امتحان کا اور ٹائم دے دیں خدا کا خواف کرے تین مہینے پہلے دیئے سندھ نے بس ریڈیوز کیا اس کے بعد سبجٹ اگزائم کے ریڈیوز کیے کہ نہیں جی چھے ہفتے اور دیں صرف اس لئے کہ شاید وہ بچوں سے کوئی تعلیم بجوانے کے لئے یہ یہ سیاست جو ہے اس کو میں بڑے سٹرونگلی پرزورد طریقے سے نیم کرتا ہوں اور ایک اور چیز تو ہر تین مہینے کے بعد ایک سپلیمنٹری اگزائم ہوتا ہے میں نے یہ کہا کہ جی اگر آپ کو سمجھتے ہیں کہ آپ کو ٹائم اور چاہیے تو آپ سپلیمنٹری دے دیں وہ ایک بکرات ہے جو نہیں ہے موجود انہوں نے کہا جی آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اگر وہ امتحان میں فیر نہیں ہوتا تو وہ سپلیمنٹری فر گاڈ سیک اگر آپ امتحان نہیں دیتے آپ کا ایپسنٹ تصفر ہوگا آپ سپلیمنٹری امتحان دے سکتے ہیں اور وہ کہ نہیں جی نہیں یہ تو مجھے لکھے مولانا صاحب اور کہا جی آپ پتہ نہیں کہی غیب ہو گئے ہیں اور پتہ نہیں کہا ہے اور پارلیمنٹ سے بھاگ گئے ہیں میں پارلیمنٹ سے بھاگ ہوں جی ہمیں اشتہار دینا پڑے گا اب میں کیا کہوں کہ اشتہاری تو وہ ہیں جو بھاگے ہو ہیں میں تو اشتہاری نہیں ہوں جن کے اشتہار چھپ رہے ہیں سو سپیکر صاحب اللہ کے فضل و کرم سے نائنٹی فائیو پرسنٹ بچے جو ہے وہ امتحان دے رہے ہیں نائنٹی فائیو پرسنٹ اور یہ روٹین کے مطابق ہے اس لیے یہ اگزائم کا سلسلہ چلتا رہے گا میں سب سے اپنے بوزد مہبران سے اور جو کہ خدارہ اس اشیو پہ سیاست نہ کریں خدارہ یہ سستی شورت کو چھوڑ دے اور یہ جو ایک نظام بڑی مشکل سے کوویڈ میں ہم چلانے کی کوشش کر رہے ہیں اس کو چلنے دیں ادربائیز بچوں کو بہت بہت